بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ اوزاری ختم نہیں ہوگی گیارہ جانشین ہوتے ہوئے ایک پرزن کے فراغ میں مسلسل گریہ کرنا واقعا بھائید از اقل ہے لیکن میں تو اس کے فراغ میں گریہ کنا ہوں جو میری تمام عرضوں کا محور مرکز ہے اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ اوزاری بھی ختم نہیں ہوگی یوزاسی کے بطور پیشکار قصر تقروری کی خاص وجہ جبکہ ایک اہم مہدہ ہے جو ایک تجربے کا شخص کا منتقاضی ہے سابقا پیشکار ہونے فر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام عمور یوزاری سیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں وہ میرے لئے بہتری منتظم بھی ہے اور حکیم ادانا مشیر بھی میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا مشیر کوئیہ ضروری مواقع پر یوزاری سیف سے مشورہ دی لیا جا سکتا ہے خدا بند ہونی فرق و عبدی سکون مرحمت فرمائے یوزاری سیف کی مراد کس خدا بند سے ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا بانوز اللہ خان نے آپ کو یاد فرمایا ہے آپ چلیے میں آتا ہوں موسیقی موسیقی کیا ہوا ستینہ کیسے ان کیوں رو رہا ہے معلوم نہیں جناب پیشکار ہر ممکن کوشش کر لی چپ ہی نہیں ہو رہا کیا ہوا میں کیا بتاؤں یہ تو کیسے نہیں بتا سکتا ہے اس نے رونا بند کیا ہے میں نے نہیں خود اسی سے پوچھ لو یہ کیسے بول سکتا ہے ایسے آپ کی شکر گزار ہوں تمام خداوں کی حفاظت میں رہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداوں کو قبول کرتے ہوں گے یوزار صرف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرا افراد بانتے ہو کس طرح ممکن ہے کہ یوزار صرف جیسے کی حفاظت کریں تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صاحبو یہ کیسے خرافت بک رہے ہو میں نے کچھ نہیں بولا میں نے نہیں کہا میں نے بتایا کہ یوزار صرف ایسا کہتے ہیں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں جنابی یوزار صرف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں اجازت ہے آ بہار ہی بیٹھیں تشریف لائے درود پر بانو زلیخہ مجھے جنابی پوتی فار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بہ آسانی آپ جیسے حکیم و دانہ مشیر کے وجود سے مستفیز ہو سکتے ہیں لیکن ہم محروم ہیں ناچی اس کو یاد نہیں پڑھتا کہ بانو حضور نے طرف کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے فی الحال تو زمین پر بانو زلیخہ کے حضور میں ہوں اگر میرے لائے کوئی خدمت ہو تو فرمائیے بہت خوب جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی تشریف رکھئے بتاتی ہوں تیپس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے چند لمحے قبل یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے بہت ناکوار گزرا آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا یوں کہیے کہ جنابی یوزرار صیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے مثلا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں کیا وہ اس خطا کا برمدہ اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے آیا ذرخرید کنیز تھی یا آزاد خاتون آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں آیا اس خاتون کا شہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں آیا اس خاتون کا شہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی اور تنگ دستی میں رکھتا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے اور اسی قسم کے دیگر سوالات یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے یہ بیجا نہیں جو جناب پتیفار اپنے تمام عمور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب بانو نہیں صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے یقین مت کیجے بانو حضور عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانتکار نہیں بوا کرتا دل کا ماملہ ہے جو کسی منتق کو نہیں مانتا عاشق کسی حالودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا حوص کو عشق کہنا صحیح نہیں یہ بتائیں یوزہ سیف کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے جی وہ کون ہے وہ جس نے اپنے عشق سے مابود حقیقی کی جانب میرے راہنمائی فرمائی میرے بابا کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے جی جی بہتر بانو حضور اسے کبھی عقل نہیں آئے گی وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوطوں کا محرم گردانتی ہیں وگرنا بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی چلے چھوڑیں میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کی جواب پر آپ مختار ہیں کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا جی میرے عزیز و عقارب کی علفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشاقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا میری پھوک بھی فائقہ ان کی بے تہاشہ بابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھی میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کونے کی تاریکیوں گہرائی اور ان کے فراغ کے درد میں مطلع کیا نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے جی نہیں بانے موطرم اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا بہت خوب آپ جا سکتے ہیں اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑھنے پر آپ سے مشورہ کروں گی ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی خاص بات ہو گئی مانو حضور بھول گیا کہ وہ ایک غلام ہے مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا حق بجانب ہے وہ اشراف سادی جو ایک غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے اس کا جواب یہی ہے دیکھ لیں گے آج کے بعد میں اسے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی آخر آپ اسے کسر سے نکال کیوں نہیں دیتی بلکہ بے دخل ہے کیوں نہیں کر دیتی اسے پتی فارک کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے یعنی بے اتنائی جتنی جلدی ہو سکے ایک فرشی کو محفل کا انعقاد کرو میں چاہتی ہوں خود کو احشو عشرت میں خرق کرلوں یوزرا سیف کو بڑی خوشوہمی ہے میں اپنے قلب اور روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے موسیقا موسیقا